جیل کے میڈیا کی طرف سے سبھی کو نمشکار گوڈ بارننگ میں حربن سناگو کے روز کی طرح آج بھیس جو کارکم صبح صبح میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں کیول فرق کتنا ہے روز آپ ہماری ہیڈنگ دیکھتے ہیں جیل کے میڈیا گوڈ بارننگ صرف آگے فرق ہوتا ہے وہ ہوتا دن آنگ کا یعنی کی ڈیٹ کا یعنی کی جیسے آج 29 جنوری ہے تو آپ نے کیپچر میں دیکھا ہوگا ہم نے لکھا ہے جیل کے میڈیا گوڈ بارنگ یعنی کی نمشکار اور آگے ڈیٹ آج کی 29 جنوری مہینے کو سماعت ہونے میں دو دن سے شہر فروری کا جو مہینہ آپ کے آنے والا ہے ذرا دھیان رکھئے گا اس میں چونکہ اس میں بہت سی بینک چھوٹیاں ہیں تو آپ پہلے تیاری کر لیے اور پورے جو بارہ مہینے ہوتے ہیں سب سے چھوٹا اگر مہینہ گنا جاتا ہے وہ فروری کا گنا جاتا ہے چونکہ کبھی اس میں 28 کا فروری ہوتی ہے یا 29 ہوتی ہے 30 اور 31 کبھی بھی فروری کے ماں میں نہیں آیا اور اس کے لیے درست کو آپ کو ایک میں ٹپس دیتا ہوں ہر مہینہ ہوتا ہے جیسے فروری 28 29 کا ہوگا جنوری 30 کا ہوتا ہے تو ہم جب سکول میں پڑھتے ہیں تو تیچر ہمیں ان ہاتھوں کی پانچ انگلیوں پر کہتے ہیں پانچ تختوں سے شریر بنا ہے کام کرود لوب موہنکار سے آپ نے بچنا ہے اور پانچ تخت میں ہی شخص ولیل ہو جاتا ہے ایسے ہی پانچ جو انگلیاں ہیں یہ بھی بڑی کارگار ہیں اور اس میں آدھی ڈاکٹی تو درست کو ان انگلیوں میں ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ایکوپریشر دیکھیں تو کئی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کبھی پور کو دباتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے اگر یہاں سے دباتے ہیں تو پتہ لگیاتا ہے کہیں اپنے پروسٹیٹ یا کیڈنی کی پرابلم تو نہیں ہے یہ اس طریقے کا جو ایکوپریشر کا ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور گنیت کی بڑی ہی مہتون بات ہے کبھی کبھی ہوتا ہے دسمبر میں کونسی تاریخ ہے تو کیسے دیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس سامنے کلنڈر نہ ہو تو دکت ہے تو آئیے ٹپس میں آپ کو آپ اپنی انگلی ایسے موڑی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر اس پہ ہاتھ لگائیں گے یہ یہ جنوری ہے تو جنوری کیونکہ ابھی مہینہ تو یہاں پر اگر ٹپس لگیں جنوری اکتیس دن کا ہوتا ہے اس کے بیچ آپ دیکھیں فربری ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اگلا مہینہ جو فربری ہی ہے وہ اٹھائی سانتیس کا ہی ہوتا آگے پھر مارچ لے لیں یہ مارچ ہے جیسے تھٹی فرسٹ یہ اکتیس دن کا ہوتا ہے پھر اپریل تیس دن کا ہوتا ہے اپریل پھول میں آپ کو غلط نہیں بتا رہا اپریل ہوتا ہی تھٹی ڈیس کا یہاں ہوتا ہے اس ایک بعد یہ مئی ہے درش کو پھر یہ جون ہے پھر جلائی پھر جلائی پھر جلائی کے بعد اگر وہ بھی اکتیس کا ہوتا ہے ایسے یہ یہ کرتے جائیں تو اس طرح سے آپ کے شریر میں ہی ایسے چیزیں ہیں آپ کو بتا دیتی ہیں جیسے سامنے کوئی گھڑھا آ رہا ہے ایک آئیک آپ کے بریک پر پاؤنچ چلے جاتے ہیں زیادہ تک نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نین کبھی ان جانے سے دوسری جگہ چلے جاتی ہے تو اور ویچ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے شریر کے جو نو درواجے ہیں الگ الگ بھرم کے لوگ بتاتے ہیں اور دسویں درواجہ ہمارا یہاں ہیں اور ایک سر آپ دیکھیں کبھی آپ سے گلتی ہو جائے تو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہاں ہی ہم کیوں کرتے ہیں یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں جیسے ہماری جو دسمہ دوار ہے اور اگر اولادہ سوامی جی کے دیکھیں بہت ان کے نئی ہیں وہ یہی بھی کہتے ہیں کہ اپنے شریر کے نو درواجے بند کر دیجئے اس کو کھولیے اگر کبھی آپ کو موقع لگے ہو ماؤنٹ تابو جانے کا جہاں پر بھرمہ کماری جگہ بہت بڑا وششتر آشتم ہے اور وہاں اور بھی چیزیں ہیں بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہسپٹلز ہیں صاحب اس میں آریوویدہ ہیں آئی ایس ایم ہیں یا دوسرے ہیں بہت کچھ ہے وہ بھی آپ کو یہی چیزیں بتاتے ہیں کوئی بھی دھرم میں یہی چیزیں بتاتے ہیں اگر آپ گوتم بدھا کا دیکھتے ہیں جن یہ پرسنہ سینٹر کیندر ہے اس میں بھی یہی بتاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے درس کو کچھ چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں there is some power which we wish as a god so 1965 میں جب بھارت پاکستان کا یدھ ہو رہا تھا پاکستان نے سرطور کوشش کی سائبر جٹوں سے یہاں پر جو پل تھا current پل کہلاتا تھا تب یہ بھی پل نہیں بنا تھا پرانا جو پل تھا اور اس کے جو پائلٹ تھے سکورڈن لیڈر ہے ائر فورس میں جب ایک جہار چار اڑتے ہیں ان کو سکورڈن کہا جاتا ہے کیونکہ ایک جو سکورڈن چلتا ہے یہ ایک جو دل چلتا ہے اس میں چار ائرکارٹ ہوتے ہیں اور اس کی جو کمانڈ ایوب خان نام کے پائلٹ کر رہے تھے اور انہوں نے جب انہیں ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ آپ نے جا کے جمہو کا جو پل ہے اس کو آپ نے بلاسٹ کر رہا ہے اس کو بمبارٹمنٹ کرنی ہے اتحاس کے پنے گواہ ہیں درسکور میں سویم پرتکش گواہ ہوں وہی جو پائلٹ تھے ایوب خان وہ جلندر آئے تھے انہوں نے بک لکھی تھے تب دیش کے پردھان منتری پنجابی کہتے گلزاری لال نندہ چھا میں ٹاؤگر تھوڑا میں نام بھول رہا ہوں وہ تھے وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے پائلٹ کو جلندر میں ادھم یادگار جو سٹیڈیم تھا وہاں پر انہوں نے یہ بات سویم کہی تھی اور میں پرتکش گواہ ہوں چونکہ ان دنوں پرنٹ میڈیا میں میں جمہو کے ساتھ پنجاب کو بھی میں کور کرتا تھا اور وہ وہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کا بھی موچن کیا تھا اس میں کہا تھا کہ میں مانتا ہوں جمہو کو ماں بھگوٹی ماتا ویشنون دیوی جو ہے وہی جو ہے وہ اسی رکھا کرتی ہے اور میں میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے ایک لالچنی نظر آتی تھی آپ یاد کریے انیسو پینسٹھ میں ہی تو ویجے پور کے آگے باڑیاں آتا باڑیاں سے آگے وہاں پر جو گاؤں تھا وہاں پر بہت زیادہ بمبارمنٹ یہاں سے کی تھی یعنی یا جب فیل ہو گیا اب جا کے واپس اپنے ایر فورس چیف کو کیا کہے گا لاہور میں جا کر تو اس نے پھر وہاں پر جا کر سجوا اس گاؤں کے پاس میں نام ہے باڑیاں کے پاس جہاں ایک بستل رہی ہے ایک دھارمک ستھل بھی ہے اس کے باڑیاں ہے اس کے آگے جو گاؤں ہیں وہاں پر انہوں نے بمبارمنٹ کی تھی یعنی کی ہمارا یہ ہمیں ماں بھگوٹی ماں ویشنو دیوی ہماری سادے بھی ماں بھگوٹی رکھا کرتی ہے ویسے بھی اگر ہم جب مو کشمیر کی بات کریں چاہے حضرت بل کی بات ہے پویتر درگاہ کی بات ہے یا اکھنور میں بنہا گردوارہ صاحب ہے اور بہت سے پویتر ستھل ہیں شنکریہ چارہ ہیں اور یہیں پر ہی وارشت بابا امرنات کی پویتر گفہ ہے جہاں دیش ویدے سے آتے ہیں اور اس سمیں جو بنا ہوا جو ہیملنگ جو ہوتا ہے اس کو دیکھنے آتے ہیں جو پرک سے بنا ہوتا ہے چھے چے آتھاٹ پھٹ کا ہوتا ہے ہر سال وہاں پر بھگت آتے ہیں اور بڑی کٹھن یاد رہا ہے آپ تو تھوڑی سی سگم ہو گئی ہے اور یہ سجیس کی رکھا کرتے ہیں درستگی آپ کو یاد ہوگا کچھ سمیں پہلے ہمارے ائر پورس سیشن پر ایک ڈرون کا پاکستان کی ناپاک ساجیس بہت زیادہ اس نے کرنے کو کسی زیادہ سفل نہیں ہوا ڈرون سے حملہ ہوا تھا مگر دیکھیں جس کا صاحب ڈاڈا ہوئے اس کو مار سکے نہ کوئے جس کا ایسور ہوتا ہے اس کا کچھ کچھ بزار نہیں سکتا ائر پورس پر پہلا پاکستان کے پورس میں جہاں پر ہیلیکوپٹر کھڑے تھے ہینگر جسے بولا جاتا ہے جہاں پر جیسا ہمارے بس ٹینڈ کے پاس بس ٹینڈ ہوتا ہے پارکنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہی ہیلیکوپٹر کے لیے ہینگر کہا جاتا ہے اسے جو ٹیکنیکل بھاچہ ہے یہ پورس کی وہاں پر اٹیک کیا تھا مگر دیکھیں اس ماں بھگوٹی پر پاس میں ہی باوے والے پاکستان بھی ہے ہر بیر بار کو لوگر نے آئی وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر ان ہیلیکوپٹروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے پہلے یہاں پر جو بڑا ایم سیونٹین ہیلیکوپٹر تھا وہاں سے اتیادنک مچینری لے کر اڑھنے والا تھا جیسے ہی اس نے سر ٹیک آف کیا درس کو کبھیوں گر گیا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے اور دیکھ لیجے وہاں پر کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو اس سے بڑا اور کیا چیز ہو سکتا ہے اب آج کا یہ جو میں نے اپنے اندھو آپ کو باتا وہ میں نے اس لئے باتا کل جب کسی چیز کی نئی اناؤگریشن ہوتی ہے فیتہ کٹا جاتا ہے دیب جلایا جاتے ہیں مگر اے فورس کی ایک ریپی ہے اے فورس کی کہہ لیں اور ادھر ایویشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جس کے سمیں سندھیا جی منتری ہے اور سٹیٹ منیسٹر جنرل وی کے سنگھ ہے اور اس وقت ایک ہوتا ہے جب نیا رنوے پر کوئی اناؤگریشن کرتے ہیں رنوے جہاں پر ہوای پٹی ہوتی ہے جسا ہوای پٹی بولتے ہیں انگریجی باتوں میں سے رنوے بولا جاتا ہے اور یہاں پر کل جو ایک پہلا جہاں انڈیگو 6E137 کی اڑان بھرنی تھی تو اس کو جو ویلکم اس کا کیا گیا وارٹر کینن سے سلوٹ کیا گیا یہ ایک پرتہ ہے جس کو دونوں طرف رنوے پر دونوں طرف وارٹر کینن یعنی ہے کہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں خڑی تھی اور فائر برگیٹ کی گاڑیوں نے دونوں ہی طرف سے اس انڈی کو کے 6E137 فلائٹ پر پانی کی بچھار کر کے ویلکم کیا this is a way of a welcome to inaugurate some of the thing or inauguration جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس ہوای پٹی پر اب اس ہوای پٹی پر جو ہے اب ایئر بس آ سکے گی جس کی یاتریوں کی چھمتہ جس میں 225 دیکھیں 225 ہوتی بچیس ہے اور اسے ایئر بیس ہے اب اس کی شیوائیں بھی ہو جائیں گی 321 اس میں یاتری بیٹھتے ہیں مگر یہاں درش کو ایئر بس نہیں آ سکتی تھی because the runway was very short اور درش کو آپ سنکر آشچار چکت ہو جائیں گے کہ یہاں پر جو اب پہلے جو 225 والے چھمتہ والے تھی اس میں حالت تھی کہ جو پائلٹ اتنا نپن ہوتا تھا ایکسپلٹ ہوتا تھا کی جب وہ لینڈ کرتا تھا تو اسے امرجنسی بریک لگانے پڑتے ہیں اب آپ نے اگر اپنے دو پہیاں چلاتے ہیں تو دو بریکیں ہوتی ہیں ایک آپ کے پاؤں کے پاس ہوتی ہے جو مین بریک ہوتی ہے اور دوسری بریک جو آگے لگتی وہ کلچ کے ساتھ دوسری طرف ہوتی ہے مگر وہ ایک امرجنسی بریک ہے اسی طریقے آپ اپنے وہاں چار پہیاں وہاں کی کوئی دیکھ لیں تو اس میں ہوتا ہے آپ کی جو امرجنسی بریک ہے ہینڈ بریک کہا جاتا ہے جاتی ہے امرجنسی بریک اور جب پائلٹ یہاں پر لینڈ کرواتا تھا آپ اندازہ لگا ہے وہ امرجنسی بریک سے لینڈ کرواتا تھا یعنی کہ یہ جوکھی مبھرا تھا اس سممند میں لگا تھا اور بارکننگ آتی رہی ہے اور آج تک بھگوان کا شکر ایک گھٹنا مجھے یاد ہے پچھلے لگ بھگ 30 سالوں میں 35 سالوں میں جب یہاں پر ایک امرجنسی وہ بھی بچ گیا تھا جہاں کیونکہ وہ آگے جیسے امرجنسی بریک سمات ہوتا ہے اس کی شروعی پر بہت سے جالے بڑے بڑے لگایا جاتے ہیں کہ اس کو جو ہے ائرپلین باہر نہ جا سکتے حالکہ بہت ہوتی ہے تو مگر اس میں بھی درست کو اگر کیا ہے کسی نے کرشمہ وہ ماتا بھگو تھی یہ جمہو کشمیر مندروں کا شہرہ پیو پاگیمبروں کے ذبتی ہے اور چھٹی پاسچائی جی کا گردوارہ بھی اسی جمہو کشمیر میں سکت ہے اور کئی رامائن کال میں آپ دیکھیں کئی کرمیچی ہے کئی جگہ یہاں وہ بھی ہمیں بہت سے نشان یہاں پر ملتے ہیں تو یعنی کہ کل ملا کر ہماری سب کی رکشہ جو ہے وہ باہ بھگو تھی ایشور کے روپ میں جو ہے آتا ہے مگر دربا میں درست کو ہمارا یہ ہے خاص کرکی جمہو ڈویزن کا ہم صرف کشمیر سے کمپیر کرتا اور ہم کہتے ہیں کہ پہلے لگاتار کہتے ہیں آج بھی کئی ادھیکاری کئی پارٹی والے ہی آروپ لگاتے ہیں کشمیر کھا گیا کشمیر کھا گیا جمہو کے ساتھ سوٹیلی ماں کا بہبہ وہ نشتی طور پر ہوتا رہا ہے ابھی بھی پورا ہے مگر سوال یہ ہوتا ہے help yourself prevention is better than care مگر اس ڈگر ڈھرتی سنتان پر یہ سوالیا نشان لگتا ہے مٹھڑی یہ ڈو گرے اندھی بولی مگر ہم کر کیا رہے ہیں اپنے سوالت کے لیے اپنے جیون کو ہی اندکار میں میں بنا رہے ہیں اور رہی درس کو پرشاسن کی بات جمہو کشمیر جوتی ہم سیلا گھٹو کا لگ داک کہ اندرشاست پردے جمہو کشمیر ہے جمہو کشمیر کے جو بیس کی چلے میں ہیں دچ جرے جمہو ڈیویزن میں میں ھوٹس کی کمانڈ ڈیو کام کرتا ہے اس کے نیچے دس ڈیسی ہوتے ہیں اسی طریقے کہ کس میں گھاتی میں ہوتے ہیں ڈس ڈیسٹک ڈیو کام کرتے ہیں نیچے ان کے کم کان کرتے ہیں کینے دو مانے جاتے ہیں جیسے پہلے کہتے ہیں شیط کالین راجدانی اور گریسمکالین رازدانی دیکھتے ہیں مگر سب سے زیادہ important اگر دیکھا جائے جمہو اور شریع نگر سبھی کی کمان ادھک تر آئی ایس ادھکاری ہی کرتے ہیں تب ہی کبھی کی ایس ادھکاری بھی دلے کے آئیوٹ ہوتے ہیں جمہو میں بھی بہتا ہے ایسی تشمیر گھاٹی میں بہتا ہے مگر پرمک جو کیندر بندو ہوتا ہے جمہو اور شریع نگر یہاں پر زیادہ آئی ایس ادھکاری ہی کمان کرتے ہیں اور جہاں تک کام کی بات ہے آئی ایس افیسر ہی can leave the chair باقی KPS یا دوسرے کہیں جمہو کشمیر ایس ادھکاری اس سیٹ پر کمان کرنے کے یوگتہ انسار ہے ہی نہیں ہے مگر یہاں ایک سوال آتا ہے دونوں جگہ آئی ایس ادھکاری ہیں دونوں نے آدیش دی ہے پورے جمہو کشمیری میں کوویٹ کے جو آنیبل چیو سیکٹری نے ڈیزاسر مینرمن کے مادیم سے دیئے تھے کہ شکروار سے لابڈان شروع ہوگا شکروار شنی واری تو آ شکروار دو پیار سے مگر اس سے بڑا درباد کیا ہوتا ہے کہ پاریوں نے کچھ نے اپنے سوارت کے لیے دیئے ہوئے سرکاری عدیشوں کی دھجیاں اڑا دی اور یہاں کے جو ایڈمیسٹریٹر کو گھٹنوں پہ لا دیا اور یہاں سرعام بزار کھولا کر مگر دوسری طرف دیکھئے درست کو پوری طریقے سے کشمیر گھاٹی میں پوری طریقے سے جو لابڈان کا پالنس ٹکلی کل سے کیا گیا تھا حالانکہ کل جوہاں تھا شکروار تھا اور کہیں پر کشمیر بھائی میں کئی آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں اور الیکٹروننگ میڈیا میں دیکھیں آپ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں ایک کوئی بھی آپ کو سڑک پر نظر نہیں آ رہا تھا تو ہم کشمیر کو کہتے ہیں کہ کشمیر کھاؤ مچ میڈیکل مندر ابھی حالی میں جب یہ کارکیم میں کرتا ہوں بہت سے بدھیجی بھی بہت سے ورش صدھکاری کچھ اس میں آنے بلڈ ڈاکٹرز بھی ہیں اور کچھ آئیتیاں صدھکاری بھی ہیں کچھ آئیتیاں صدھکاری ہیں انہوں نے مجھے ایک بات کی آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ شرینگر میں جو کوویٹ سے ریکاوری فاسٹ ہے اور چاہے وہاں پر کوویٹ کی سنکھیاں زیادہ مگر جیس کم اور یہ ریزن کیا یہ بھی ریزن صاف مجھے کہنے کی ایسے رکھتا نہیں اور جنہوں نے مجھے مجھے جان کر لینے کی پراس کیا تھا یا انہوں نے کہا تھا مجھے اس بات کو ہائیلیٹ کریے کیا آخر وجہ ہے کہ کشمیر میں فاسٹ ریکاوری ہے ڈیتھ ریٹ کم ہے جو موں میں زیادہ کیوں ہے اس کا اتر مل گیا پرشاسم کی یہاں کی بے بے باک نیتی تم تو نہیں ہو سکتی یہ ایک دشا ہی نیتی ہے کہ آپ نے ایک آدیش دیا اور واپس لیا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں جاتا زمان سے نکلی بات ہو واپس دوبارہ زمان کے اندر نہیں جا سکتی پرشاسم کر رہا ہے اور یہاں کیندر شاشت پردیش ہے اور کیندر شاشت یہ حالت ہے کہ یہاں جو جمعو ڈویزن کے خاص کر کے جمعو میں جیسے کیندری صاحب پورے کل جمعو میں اس منجس کی سکتی رہی کیونکہ آرڈر ڈیپٹی کمیشنر دیا اور پیشنی بار بھی یہ ہوا چمبر کے کچھ کا ذکاری ملے اور ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سریندر کر گئے گھوٹنے ہی ٹیک گئے is it decision administration in جمعو i have got a lot of question to divisional commissioner to ڈیپٹی کمیشنر and جمعو کشمیر کو پر آج مہا مہیم سے میں پراسنا کروں گا کہ یہ آدیش تو دینے ہیں involvement تو آپ کی بھی آریا ہے مہا مہیم کیندری گرہ منطری کے آریا ہے سواس منطرالے کی آریا ہے سواس منطرالے ہوم منطرالے نے کہا تھا کہ یہ continue چلے گا ان پر ایسا کیوں آپ ویپاریوں سے ڈر گئے ہیں کرونا کا زیادہ کر رہے ہیں سواہم کلوپ راج پال جی نے کہا کہ ابھی کوویٹ بہت زیادہ ہے مگر ہمیں پالن نہیں کرتے تو کسی کو کیا کہیں گے کشمیر میں کیوں کیسے پالن ہو گیا لگا جارا ہوگے کوویٹ میں دیکھئے کس طریقے سے لگا تار بڑھ رہا ہے تو ہم کشمیر کا مقابلہ کریں تو دوسرے ڈھنگ سے کہے جو کشمیر میں سوڑھ دائے ہیں ہمارے میڈیکل میں کم ہے کیوں تو نیتا بولا کچھ ہاں کچھ یہاں پر پیپر ٹائگر ہم بول سکتے ہیں کہ ان کا کچھ زیادہ جنادھار تو نہیں ہے مگر وہ کرتے کہا کوئی نہ کوئی بات کو لے کر مددہ بنا کر کچھ لوگ اکر ٹھیکر کے بعد پروٹیسٹ کرتے ہیں کبھی کس نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہاں ہاں وہ جو پیپر ٹائگرز بھی جو ہمیشہ چاہتے ہو اور میڈیا بنے جاتے ہیں سوشل میڈیا میں خاص کر کے سوشل میڈیا کو بھی درش کو خبریں چاہیے ہوتی ہیں اور تب ہی آپ نے دیکھا ہوگے پریس کلب is a center place کوئی بھی روز پر درشن کرتا ہے زیادہ وہیں کرتے ہیں میڈیا بندو بھی وہاں ہوتے ہیں ان کے فقط کا سٹوری بن جاتی وہ بھی خوش یہ بھی خوش مگر ہوا کیا سمسیہ کا سمدھان جو ایک پرجہ تنتر کے چوتھے پرہی کا دائت ہے وہ نہیں ہو پا رہا اگر ہم کہتے ہیں دوسری بات جو اس کے ساتھ جڑتی ہے کہ پچھلی بار بھی دیکھئے پہلے بات سرکار کو تیہ کرنا پڑکا کیا عوشت چیزوں میں کیا ہے کیا شرابی عوشت چیزوں میں آتی ہے کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں کل بھی میں نے اسی کارکم میں کہا تھا کہ ایک سیلون والے نے مجھے پتہ صاحب ہماری دکھانے کی بانگ کراتے ہیں سنڈے کی بات ہوتی ہے سنڈے چھوٹی ہوتے ہیں زیادہ آتا دیکھا ہمیں ایسے آپ میں کبھی اپنے کٹنگ کرانی ہو یا ایک شب چلا ڈینٹنگ پینٹنگ کروانی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں زیادہ سنڈے کو ہی چوز کرتے ہیں کہ آپ کے پر سنڈے کی چھوٹی ہوتی ہے ہمارے میڈیا میں درست کو پرنٹی پورنٹو سیون ہوتا ہے تو جب اس نے مجھے کہا اور میں خود آنسر اس کوششن کی میں کیا بولوں اسے اب کئی ایک بولنے سے صاف کیجئے اگر آپ میڈ کی دکھانے کھولی تو شرابگی بھی کھولنی چاہیے کیونکہ تال میل ہوتا برابر پریاشا ہے پترکارتہ جو ہمارا جوشہ نہ کہوں سے جوشتی نہ کہوں سے بیگر سچائی کو ہم لاتے آ رہے ہیں اور لاتے رہیں گے مجھے امید ہے کہ سرکار ان باتوں کو سن کر اب تو کم سے کم یہ کر دے گی کہ جب جاگو تب ہی سویرہ تب ہی کرے گی آج اتنا ہی کر دے سکتی بھرا جو کیا ہے اپنے سکتی بھرا ہو پر میرا انبھو کہتا ہے پرنام دھا کے تین پات ہی ہوگا یہ میرا اپنا اپنا انبھان ہے جہاں تک پترکارتہ کی بات ہے اس کو آجی کے دن 29 جنوری 1780 کو پہلا اخبار بھارت میں نکلا تھا اور اس کو نکالنے والے انگریجی سما چار پتر تھا کیلکٹا سے نکلا تھا نیم بھر ہکی اور یہ ایک انگریج میں نکالا تھا مگر سچائی کا نکالا تھا اور اسے ایک بار جیل بھی ہونے پڑے تھے آجی کی درست کو بات کریں تو ایک جہاں باج ہمارے دیش کے رچہ منتری رہ چکے ریل منتری بھی رہ چکے جارچ فرنانڈیس ان کے جو پنت تھی مجھے یاد ہے دو ہزار اٹھارہ میں جو ان کی پنت تھی آئی تھی تو یہاں پر انہیں کے جو سمرت کو پریس کلب میں بہت بڑا ایک سنکشن کیا تھا جس میں سویم اوپرا جپال شریف منوز سنا بھی گئے تھے اب دیکھتے ہیں کیا وہ اس بار بھی کریں گے اور جارچ فرنانڈیس کی کپنی شخصیت تھی کرگل بار انہیں کے وزرے ڈیفنس منسٹر اور ایک نشطہ وانی شخصیت تھے اور ان کا تو یہ تھا کہ جب اس نے تابوت ایک کانڈ ہوا تھا کانگریس نے اس کو کافی ہائیلیٹ کیا تھا اور یہ تابوت کانڈ جو تھا یعنی کہ جو ہمارے بھارتی ایسانک شہید ہوتے تھے ان کے لیے جو کوشن بنایا جاتا ہے تابوت پر گھٹالہ ہوا تھا اور اس میں جارچ فرنانڈیس کا نام آ گیا تھا اور تب جارچ فرنانڈیس نے کیا آج کے ہمارے منتریوں میں جنی طاقت ہے کیسے ریزائن کرتے ہیں بڑے بڑے گھٹالے ہوتے ہیں مگر وہ بیٹھیں آرام سے مگر پتھور کس کا جنتہ دیکھ رہی ہے اور پانچ راچان ہونے والے چناؤ یہ بہت کچھ بتا دیں گے اور ویسے بھی جس کو کہتے ہیں جو بات آپ سے پہلے جوڑ رہا تھا جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی ابھی ہمارے دیش کے جو اپ راشپتی ہیں اچھلی وینکی یا نائیڈو دو ہزار پانچ میں وہ راشتی پردھان تھے اور تب ان کا نقشلوں نے ہیلی کپٹر اڑا دیا تھا ادھر ہی گئے تھے مگر وہ اس سمیں ہیلی کپٹر میں اسے ہیلی کپٹر بلاس کر آ دیا تھا نقشلیوں نے تو وہی بات آگئی کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکے جہاں تکو بیٹ کی بات ہے لگاتار یہ درست کو بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اب تو جو بھدروہ کی جیل ہے اس میں پچپن جو بچارہ جن کہہ دی یا کہہ دی ہیں وہ بھی پوری طریقے سے کرونا کی چپیک میں آ گئے ہیں انہوں نے ہماری چلیشن وہاں کر دی گئی الگ الگ بیس امپلائی سچی والے کے اور تیرہ جین کے بینک ستواری کے آٹھ سبجی منڈی کے چار ٹویٹا کے تین پرٹک جو ہمار چل سے آئے تھے ماتا ویشن ادیجی کی جانے کے لیے کل ملا کر یہ سارے جو کرونا پاسچو ایک لاکھ ترپن ہزار ساتھ سو چالیس جو کیس آئے ہیں اور ریکووری بہت اچھی ہے ایک لاکھ چالیس ہے تین سو باکٹ مر کرونا گیا نہیں ہے برپیلے ریگستان بھی کرونا بھی ایک سو تیتیس ہے جہاں پر کشمیر گاٹی کی بات ہے وہاں پر دو ہزار نو سو چودہ کیس آئے ہیں وہاں دو کی ڈیٹھ ہوئی ہے اور جمہوں میں تین کی ڈیٹھ ہوئی ہے جو آپ کو بتا رہا تھا اور ابھی خبر بھی آج کافی تیزی سے نکلی ہے اور گرس کو وہ خبر یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پر ایک نیوکوہ نیا ویرینٹ آیا ہے کہتے ہیں کہ ایک تین میں سے ایک مریض کی جو اس مباری سے ڈیٹھ ہو رہی ہے پندرہ اور یہاں پر جمہوں ایڈمیسٹریشن زیادہ کچھ نہیں کر سکتا امر ارمیل کورٹ نے کیا ہے انہوں نے جو ورچول لائیو ہے ورچول سنوائی ہے ہائی کورٹ نے شروع کر دی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور کبھی کبھی درگھٹنائیں جو ہوتی ہیں بڑی دردناگ ہوتی ہیں ہمارے چار بھارتی جانباد سینک جو کل سیان و شہرہ میں ان کا سٹیشن تھا اسے میں ٹریننگ کر رہے تھے ٹریننگ میں ہی بلاسٹ ہو گیا چار گمی روپ سے گائل ہوئے ہیں اور جہاں تک درست کو وکاس کی بات ہے تو کچھ کمی وکاس کیلئے نہیں رکھی جاری چاہے آپ بائی روڈ لے لیں رنوے کا میں نے آپ کے ایکزامپل بتا دیا ایئر پورٹ کا بہت ایک پین جہاں پر ہوا ہے اور اب اور بھی بہت سے نئے پل وہاں تک ٹرین جو ہے میٹرو وہاں تک جانے چاہیے اور اس کو سرکار نے منجور کر لیا سروے شروع ہو گیا ہے اور دوسری سکھت یہ بات ہے ایم سالہ کے ابھی مریجوں کو صوبدائے وہاں نہیں ملنے والی ہیں مگر اب اس بار ایم میں ایسا کیا گیا ہے جو فرس بیچ تو وہاں پورا ہو چکا ہے اور پچھلے سال اب اس میں پچاس تھے اب دوسرے سیشن میں باسٹ ایم بی بی سٹوڈنٹ ہوں گے اور دو ہزار تئیس میں جو بیچ ہے اسے ایک سو پچیس کر دیا جائے گا فلال ایمز کے لیے جو ایم بی بی سٹوڈنٹ کی سکھا دی جا رہی ہے وہ میرا صاحب میں ایک جگہ چل رہی ہے اور یہ ایک سخت بات ہے کہ آپ ہم میں سے شاید کئیوں کو اس بات کی جانکاری نہ ہو کہ میرا صاحب میں ایمز کے جو ایم بی بی سٹوڈنٹ ہے وہاں پر جو ٹیمپرلی بنایا گیا ہے جیسے آئی ایم نے ایم کا بنایا گیا تھا شرنگر میں بھی ایسا بنایا گیا تھا اور اس کے جو لیکچرس بغیرہ ہیں جو ایمز کے ہی فیکلٹیز میمبر ہیں وہی ان کو جو لیکچر دیتے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں اور پہلے سال کا درست کو آپ کو یہ بھی افغد کروا تھا جو پہلے سال کے ایمز کے سٹوڈنٹ ہے وہ رشیٹیز میں ایم بی بی اس کی شکل دے رہے تھے اور یہ سات سو پچاس بیڈیڈ ہاسپٹر جو بنے گا ایمز میں یہ ناکیول جمہو کشمیر کو یہ ہیماچل اور پنجاب کے بھی یہ بڑا لابدائک ہوگا البتہ اگر گلام کشمیر یعنی کہ پاک پاک کشمیر سے کوئی پیشنٹ آنا چاہے دیکھنا آل سو کم ایم اگر پاس میں بھارت پاک انتر راچی سیمانت کے جو ہمارے تین جمہو جلہ پڑھتے ہیں اور جلہ سامبا بھی بھارت پاک انتر راچی سیمانت کہا اگر ویزا لے کر پراپر سرکار کی زیادہ لے کر کو پاکستانی لاہور کا حالانکہ لاہور چیال کورٹ کے پاس آپ دیکھیں جس طرح سے ہماری جلندر میں سپورٹس انڈسٹری ہے میرٹ میں ہے ویسے سیال کورٹ سے نون پارے میریفیکٹری سپورٹس آئیٹم اور بہت سے وہاں جو ابھی بہت سے مسلم بھائی یا ان کی بہت نزدیکی رشتے داری جمہو میں ہے اور جہاں تک پیوکے کی بازہ مجافرہ باز کی ان کی پنچ سورنکورٹ میں بہت سے رشتے داری اگر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر وہ بقاعدہ اس کے لیے سرکار کی پرمیشن لیتے ہیں اور ایمز میں ان کا یہاں پر بھی علاج ہوگا یہ میری پوری امید ہے چونکہ ساسو پچاس بندڈ ہے اور حالانکہ اس کے لیے کل میرا دو سو ستاون کروڑ روپے کی فرچہ ہو رہا بچے امید تو ہے کہ دو ہزار تریس تر درس کو یہ بن جائے گا آئیے اب راجنیتی کی ضرور آپ کو ایک مجان کاری دیتا ہے کینڈی ڈیٹ ہے کسی بھی پارٹی کے آپ اپنا پورا بیورہ بتائیے جو سمپتی کا بیورہ کے ساتھ یہ بھی بتائیے جب آپ نومینیشن بھرنے آتے پر کتنے کیس لگے آپ کو پہلی سریعت ہو نہیں ہوئی یہ بھی اس کو دینا پڑ رہا پورا اور درشکو جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہم سمیں سمیں پر اس کو کھنگالتے ہیں جیسے جو فنڈ آتا ایمپیز کا یہاں تو بھی جان سبہ چل نہیں رہی ہے تو اس فنڈ میں کتنا ہوا خرچ کتنا نہیں ہوا جو بھی سمیں سمیں پر ہم آپ کو اوگت کرواتے ہیں اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس سمیں سب سے زیادہ پیسہ کس پارٹی کے پاس ہے مجھ سے کہنے میرے بولنے سے پہلے یہ ہے آپ انڈرسٹوڈ کہ وہ میرے بس فگر بھی ہیں ایسیسیشن فار دیموکریٹک ریفارم ای ڈی آر جسے کہا جاتا ہے اس نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ سمپتی جو ہے وہ بھارتی جن پاپاٹی کے پاس جسے پہلے جن سنگ بولتے تھے ان کے پاس ہے بھاجہ پاپا کے پاس ہے 4847.78 کرون اس کی سمپتی ہے اور آپ سن کر کچھ تو خوش ہو جائیں گے کچھ اچمبہ بھی بڑھیں گے سوالیاں نیسان بھی ان کے دماغ میں اب کوندھ رہا ہوگا دوسرے نمبر پر کون ہوگی اسمنجر میں ضرور آپ میری بات سنتے ہوگی میں جیزا دل اسمنجر سمیہ کی کمی ہوتی ویسے میرا سمیہ میں کچھ زیادہ ہی جائے رکھتے خبریں ایمپورٹنٹ آپ کو بتانے چلیں ہماری سمیہ سمیہ نہیں ہوتی پر کوشش ہوتی ہم جلدی سے سمیٹھ دیں دوسری پارٹی ہے درشو خاتھی بہت جن سماج پارٹی اس کے پاس سکس انڈر نائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹھیک کلوڑ کی سمپتی بہن مائی آبتی جی کے پاس تو بیچونے سونا پہنے کا بہت شوق ہے اور وہ اپنا سونے کا پہناوا ہے وہ ضرور دکھانا بھی چاہیے اور مہلا ہے ہمیں ان کا بہت سمان ہے اتر پتیش کی میں اس کا بھی رہی ہیں اور چل رہی ہے تو کانگریس کے پاس اس کے باپ سکس ہنڈر پائی ہنڈر ایٹی پوائنٹ وان سکس کروڑ جو ہے کانگریس کے پاس سمپتی ہے جو کل ملاکت چود چھتری راجنی چک جل ہیں اس میں نمبر ایک پر جو ہے 2019 20 میں وہ سپا تھی اور سپا کے پاس 563 کروڑ روپے کا ہے اور تیلنگان راشت سمیتی پاس 301 پوائنٹ پوائنٹ سیون کروڑ روپے کی ان کے پاس سمپتی ہے اس پیسہ ہے ان کے پاس پیسہ یہ ریکارڈ پر آیا ہے تو اس میں کسی بھی طریقے کی جرس کو گھڑ بڑ نہیں ہو سکتی نائی میری ہم تو جب سکتی آپ اس کے ہمار میں دیکھ گھر پیس سکر لگا ہوتا آئی کارڈ ہوتا جی میں اور یہاں تک بتاتا چلو کہ ہمارے ہمارے بہت سرکتہ اجنسی ہیں چاہے پولیس کی ہیں چاہے سرکتہ بل والے ہیں انہیں پوری طریقے سے اس بات کا گیان نہیں ہوتا پریس کون ہوتی اب اس لیے انفرمیشن بڑک پاسٹنگ منصر نے کہا آئی کارڈ وہی ویلڈ ہوگا جو پریس انفرمیشن بیرو کے دوارہ یا سٹیٹ انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ جاری کیا گیا باقی کئی ہوتا ہے جیسے آپ کی اخبار ہے چینل تو جہاں دوسرا ہی اس کا طریقہ ہے اس میں چل سکتا ہے مگر جو آئی کار دیے جاتے ہیں وہ صرف وہی ویلڈ ہوں گے جو پریس انفرمیشن بیرو جیسے موکش میں یہ کندر شاشت پردیش ہے یہاں پر بھی انفرمیشن بڑھ جو انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ دے گا چیو سنٹر کا وہ ویلڈ مانے جائے کہ کئی بار جو اخبار والے ہوتے ہیں ادھکاری اخبار والے کہتے ہیں اپنے ہی ریپورٹرز کو کیمروین کو آئی کار دیتے ہیں وہ پوری پی کے سنو جس بھی یہ اوید ہوگا تو یہ نیا آیام دیا ہے مگر بیل بیل چیٹ پسچتے چلتے آپ کو بتا دوں یہ کوشی جمہ کشمیر بھی ایک بار کی گئی تھی ایک سٹکر بنایا گئے تھے وہ بس رہی گیا پولیس والے کہتے ہیں کہ کچھ بدنام ہے مگر شاید بدنام ہی ان کے ماتھے پر لکھی ہوتی ہے وہ دیکھ کر بھی کئی وار انڈان کر دیتے ہیں میڈیا مین کو دیکھ کر مگر آج کل تھوڑا ایسا بڑھواز ال اُلٹ ہو رہا ہے اب کچھ پولیس وزیقائمی کافی سخت ہو گئے ہیں اور ویسے ہی جمہ پولیس سے جس جنہوں نے نیا آیام دیا ہے چاہے آتنگ بھواز کے خاتمیں جاری ابھیان میں اور چاہے اپراج پر جیسے اب ہمارا سائیبر کرائم بھی بہت ایکسپرٹ ہوا کئیوں کو پیسہ پکڑا گیا جو بزرگوں کا کھون پسینی کے کمائی تھی تو سائیبر کرائم کو بھی ہماری شکران نائے بس بس دس کو آج اتنا ہی اگلا کار کم آگلے جنگے اور نئے خبروں کے ساتھ نمس کار